بالا سور میں ہوئے ریل حادثے کے کیاون گھنٹے کے بعد ریل روٹ پر ٹرینوں کی آواجاہی دوبارہ شروع ہو گئی ہے ایک ہزار سے زیادہ کرمچاریوں اور افسر کی دن رات کی محنت کے بعد یہ روٹ دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے روٹ ٹھیک ہونے کے بعد سب سے پہلے ڈاؤن لائن پر مالگاڑی کو گزارا گیا اس دوران موقع پر ریل منتری اشونی بحشروں خود موجود تھے ریل منتری نے دن رات کام کرنے والے ریل روے کے کرمچاریوں کی تاریخ بھی کی وہیں ابھی تک ریل حادثے کی وجہ صاف نہیں ہو سکی اس بیچ حادثے کے پیچھے سازش کی آشنکہ سے بھی سرکار نے انکار نہیں کیا ہے سرکار نے معاملے کی جانچ سی بی آئی سے کروانے کا فیصلہ بھی کیا ہے درکٹنا کے 51 گھنٹے کے اندر اندر واپس ٹرین کا مومنٹ نارمیلائز ہو گیا ہے جو بھی دوشی پائے گا ہے گا اس کو سکت سے سکت سجا ہو اسے بغسا نہیں جائے گا پورے معاملے کو سی بی آئی کے پاس دینے کا ریل وے بورٹ کی طرف سے ریکمینڈیشن کیا جا رہا ہے بالا سور ٹرین حادثے کے 50 گھنٹے بعد یہ سکت تصویر سامنے آئی حادثے کے 50 گھنٹے بعد بالا سور میں جب ٹریک پر پہلی ٹرین دوڑی تو موقع پر خود ریل منتری اشوینی ویشنو موجود تھے انہوں نے مالگاڑی کے ڈرائیور کا ہاتھ ہلا کر ابھی وادن کیا جس وقت مالگاڑی ان کے سامنے سے گزر رہی تھی تو ریل منتری نے اسے نمن بھی کیا دن رات ایک ہزار سے زیادہ کرمچاریوں اور افسروں کی کڑی محنت کے بعد جب ڈاؤن لائن پر ٹرین چلی تو ریل منتری کے ساتھ ساتھ وہاں موجود تمام ادھیکاریوں اور کرمچاریوں کے چہرے پر سنتوش تھا بہت اچھا کام کیا ہے سب نے پوری ٹیم نے سب کو ہم نے بہت دکھا ہے کل پریواروں کے ٹھو گئے لیکن روٹ پاس تک دے جس نے بھی کیا ہے اس کو سکت سے سکت سے گئے آپ سب کو پوری بدھائی جس طرح سے دیلی سے آپ نے پوری ٹیم کو بہت دیلی بہت دیلی بہت دیلی سے 1200 ٹرین ہاتھے کے بعد ریلوے ادھیکاریوں کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی روٹ کو دوبارہ شروع کرنے کی تھی کیونکہ تقریباً ایک کلومیٹر کا ٹریک پوری طرح برباد ہو گیا تھا لیکن سب کی 24 x 7 محنت نے اس چنوٹی کو پورا کیا اور صرف ایک کعون گھنٹے کے اندر روٹ کو چالو کر دیا گیا جس تدپرتہ کے ساتھ پردان منتری شریف نریندر مہدی جی نے کام کرنے کے آدیش دیئے تھے پوری ٹیم نے اسی تدپرتہ کے ساتھ کام کر کے ایک پرابر سسٹم سے دونوں کی دونوں پٹریوں کو رسٹور کر دیا ہے اور درکٹنا کے اس بھینک درکٹنا کے اکاون گھنٹے کے اندر اندر واپس ٹرین کا مومنٹ نورملائز ہو گیا ہے اب وہ کامرشل ڈیپارٹمنٹ ان سب کے بارے میں آپریشنز کی پوری پلاننگ کر کے اس حساب سے ٹائم ٹیبل اور سب پیسنجرز کو انفرمیشن دی جائے گی بھینک ہاتھ سے کے اکیابن گھنٹے کے بعد بالاسور میں ریل روٹ تو چالو ہو گیا لیکن وہ سوال ابھی بھی بنا ہوا ہے کہ آخر اتنا بھینک ہاتھ سے کیسے ہوا کیا یہ الیکٹرونک انٹرلوکنگ سسٹم کا فیلیر ہے یا پھر ٹرین ساجش کی شکار ہوئی اب انہی سوالوں کے جواب کی تلاش سی بی آئی کرے گی ان سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو کچھ اب تک کا ایڈمنیسٹریٹیو انفرمیشن ملی ہے ان سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے آگے کی انکوائیری کے لیے آگے کے انویسٹیگیشن کے لیے آگے کے انویسٹیگیشن کے لیے اس کیس کو اس پورے معاملے کو سی بی آئی کے پاس دینے کا ریلوے بورڈ کی طرف سے ریکممینڈیشن کیا جا رہا ہے شکروبار کی شام قریب سات بجے اوڈیشا کے بالاسور میں ہوئے ریل حادثے پر سرکار سے لے کر ریلوے بورڈ تک کوئی بھی ساجش کی آشنکہ سے انکار نہیں کر رہا ہے خود ریل منتری حادثے کے پیچھے بڑی ساجش کے طرف اشارہ کر چکے ہیں انتا جی آئی تھی یہاں پر ان کا اسٹیٹمنٹ میں سپشٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو درگٹنا ہوئی ہے اس درگٹنا کا کولیجن آوائیڈنس سسٹم کی بات نہیں ہے یہ جس نے بھی کیا ہے اس نے ایک ایسا پریورتن کیا ہے پوائنٹ مشین میں ٹریک کی جو کنفیگریشن ہوتی ہے جس کنفیگریشن سے باقی ساری کی ساری چیزیں چلتی اس کنفیگریشن میں چینج ہوا ہے جس کے کارن یہ حادثہ ہوا ہے اتنا دردناک حادثہ لیکن سب چیزیں میں تب ہی بولوں گا جب انڈیپنڈنٹ ایجنسی کی ریپورٹ آ جائے سوال ہے کہ کیا بالاسور میں جو کچھ ہوا وہ کسی ساجش کا حصہ تھا کیونکہ محض ہے چند سیکنڈ میں 275 لوگوں کی جان چلی گئی ایک ہزار سے زیادہ لوگ ابھی بھی اسپتالوں میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں ریل منتری حادثے کے پیچھے بڑی ساجش کا اشارہ کر رہے ہیں ایسے میں شک اور گہرا جاتا ہے ابھی تک کی جانچ میں جو کچھ سامنے آیا ہے اس میں کورومنڈل ایکسپریس کے ڈرائیور کی کوئی غلطی نہیں دکھ رہی ہے ٹرین کے ڈرائیور نے جو کچھ ریلوے کے ادھیکاریوں کو بتایا ہے وہ پوری طرح ریلوے بورٹ کے ڈیٹا سے میچ کرتا ہے ٹرائیور صاحب سے جو بات ہوئی اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کو گرین سگنل ملا تھا اس نے لال پہ سگنل نہیں پاس کیا نہ اس نے اوور سپیڈنگ کی انہوں نے بتایا اس سے پہلے وہ بہت چوٹ لگی ہے پر انہوں نے ساتھ بتایا کہ سگنل گرین تھا اور یہ کہ سگنل گرین تھا یہ ہمارا جو ڈیٹا کا ریکارڈ ہے جو کہ ایک دم فائنل ریکارڈ رہتا ہے ان اگین وہ سیلڈ ریکارڈ ہے کیونکہ وہ بھی ایک پارٹ ہے انکوائری کا وہ ریکارڈ بھی یہ دکھاتا ہے کہ سگنل گرین تھا اگر کورومنڈل ایکسپریس کے ڈرائیور کی کوئی گلتی نہیں ہے تو آخر گلتی کہاں اور کس سے ہوئی شک نمبر ایک کیا الیکٹرونک انٹر لاکنگ سسٹم کے ساتھ چھڑ چھاڑ کی گئی شک نمبر دو جب مین لائن پر گرین سگنل تھا تو کورومنڈل لائن پر کیسے چلی گئی شک نمبر تین کیا جانبوچ کر کورومنڈل ایکسپریس کو مالگاڑی کی طرف بھیجا گیا یہ وہ سوال ہے جن کے جواب آم آدمی سے لے کر سرکار تک کو چاہیے یہی وجہ ہے کہ اب درگھٹنا کی جانچ سی بی آئی کو دینی کا فیصلہ کیا گیا پر ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر